اسلام علیکم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے کینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ایک بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے ایک آنکھ والے آدمی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا لوگوں کو اس آدمی سے کوئی شکائط تھی کہ یہ بڑا منعوس انسان ہے جو سویرے اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے لہٰذا اسے ملک سے باہر نکال دیا جائے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا میں خود اس چیز سے تجربہ کروں گا اور کل صبح سب سے پہلے اس کی صورت میں خود دیکھوں گا پھر کوئی دوسرا کام کروں گا اگلے دن جب بادشاہ بیدار ہوا اور خوابگاہ کا دروازہ کھولا تو وہی ایک آنکھ والا آدمی کھڑا تھا بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹ آیا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہونے لگا لباس تبدیل کرنے کے بعد جو ہی بادشاہ نے جدو میں اپنا پاؤں ڈالا اس میں موجود زہریلے بچوں نے ڈنگ مار دیا بادشاہ کی تو چیخیں بلند ہوئی تو خدمت گزار بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچے زہر کے اثر سے بادشاہ کو سرخ و سفید چہرہ نیلہ پڑ چکا تھا محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ اسلامت کو بچوں نے کٹ لیا چند لمحوں میں وزیر خاص بھی پہنچ گیا ہاتھوں ہاتھوں ہی میں شاہی طبیب کو طلب کر لیا گیا جس نے بڑی ہمارت سے بادشاہ کا علاج شروع کر دیا جیسے تیچ سے بادشاہ کی جان تو بچ گئی لیکن اسے کئی روز بستر حلالت پر گزارنا پڑا جب طبیعت ذرا سملی اور بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا تو ایک آنکھ والی آدمی کو دوبارہ پیش جا گیا تاکہ اسے سزا سنائی جائے کیونکہ شکایت کرنے والو کو کہنا تھا کہ اب اس کے منعوس ہونے کا تجربہ خود بادشاہ اسلامت نے کر لیا ہے وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ مجھے میرے وطن سے نہ نکالا جائے یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر رحم آ گیا اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت طلب کی اور کہنے لگا بادشاہ اسلامت آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کٹ لیا تھا اس لیے یہ منعوس ٹھہرا لیکن معاف کیجئے گا کہ اس نے بھی صبح صورت آپ کا چہرہ دیکھا ہے جس کے بعد سے یہ اب تک قید میں تھا اور اب شاید اسے ملک بدر بھی کر دیا جائے اور اس کو سزا بھی دی جائے تو ذرا تھنڈے دل سے غور کیجئے گا کہ منعوس کون یہ شخص یا آپ یہ سنگا بادشاہ لا جواب ہو گیا اور ایک آن کھولے کالے آدمی کو نہ صرف ازاد کر دیا بلکہ اعلان کروایا کہ آئندہ کسی نے اسے منعوس کا تو اسے سخت سزا دی جائے گی اس لیے ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرنے سے پہلے اپنے آپ پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ کہیں ہم جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خود تو اس چیز کے ہم خود تو یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہمارا اپنا قصور تو نہیں ہے کیا ہم سے تو نہیں کچھ اور اگل اگر ویڈیا پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو